بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے ملکہ حال دیکھا ہے پورا ملک سلاب میں ڈوب رہا ہے اور خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جو حالات ہے اس وقت نشہرہ اور دیگر جگہ پر وارننگ چاری ہو گئی ہے کہ اس کو خالی کر دیں آپ نے کبھی سوچا تھا یہ معاملہ بھی آئے گا اس وقت حالات یہ ہیں کہ خدا نہ خاستہ یہ معاملہ شہروں کی طرف بڑھنا شروع ہو رہا ہے اگر یہ نہ رکا تو پھر آپ بھول جائے گا کہ کوئی غریب کوئی امیر کوئی میڈل کلاس کوئی ایلیڈ کلاس کوئی نہیں بچے گا اس سلاب سے اور جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں اگر اگلے سیزن میں دوبارہ اس لیول کا کام ہو گیا تو بس پھر تباہی آپ کے سر پر آ جائے گی آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں ان بشرموں نے جو حالات ملک کے پیدا کر دیئے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے ملک کو کس جانت دھکیلنے کا فیصلہ کیا ہے فواہ چودری نے کہا ہے کہ عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے اور اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی واپس لے اسلام آباد پولیس کہتی ہے جھوٹ بولے ہم نے نہیں لی بلکہ سیکیورٹی بڑھائی ہے وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی واپس لے لی ہے فواہ چودری نے کہا ہے انہوں نے سیکیورٹی واپس لی اور ساتھ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ دوسرے شہروں سے کمانڈوز ایلیٹ فورسز کسی کو نہیں بھیج رہے اور ان کو خطرہ اور اطرات محصول ہوئے ہیں کہ عمران خان پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے یہ تو ایک چیز ہے اور آپ چاہتے ہیں حرون نشید نے بھی آلیڈین کشاف کیا ہے کہ خیبر پکتون خواہ کے اندر انہوں نے ایک بندہ پکڑا جو عمران خان کو مارنے کے لئے ہے اس دوران ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں مذہب کے نام کے اوپر مہاں دیکھیں کیا ہونے جا رہے ہیں اگلے لمحے میں اب جو حالات ہیں عمران خان کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ مجھے ناہل کرنے جا رہے ہیں انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ان کو کوئی پروان نہیں ہے بے شک ٹائم میکزین نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اب حالات اس جانب ہیں کہ آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے تو سڑکوں پر خون ہوگا ان کو کوئی پروان نہیں ہے ان کی سوچ دیکھیں کہ ملک سلاب میں ڈوبا بڑھا ہے اور یہ پلان کرے ہیں اے عمران وہ کڑ دیئے اے بندہ بڑا خطر نہ کیا ساڑے وہ سے بار ہوگئے یہ حالات آپ کے ملک میں جارے گی زبانیں پنجابی کے اندر گفتگو یہ ہو رہی ہے بند کمروں میں اس کو نکال دو انہوں کڑ دیو کسی طرح یہ حالات آپ کے ملک میں عمران خان نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ بڑا تگڑا فیصلہ کیا ہے اب چودری پرویز الہی کا امتحان ہے کہ وہ کترہ عمران خان کے ساتھ اس وقت ساتھ دیتے ہیں عمران خان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی حرکتوں سے بات نہ نکہ فیصلہ کیا تو آئی ایم ایف کی جو ڈیل کر رہا ہے شباز شریف اس میں سب سے زیادہ ریونی اکٹھا کر کے دے گا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیکس لگانے ہیں فلانہ کرنے ہیں اتنا ریونی دینا اتنے پیسے دینے ہیں پنجاب اور خیبر پکتون کا اس ڈیل سے نکل جائے گا اور ہم لوگ کسی صورت اس ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے یعنی وہ جو ریونی اور وہ تمام ٹیکس اور فلانہ جو کچھ لاغو ہوگا وہ اس کو نہیں دیے جائیں گے اگر ہم نے ویڈراؤ کر لیا تو اس صورتحال میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ختم ہو جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ختم ہوا تو آپ کے ملک میں ڈالر تین سو ساڑھے تین سو تک جا سکتا ہے آپ اپنا ملک نہیں چلا سکتے اور اس صورتحال میں فیصلہ یہ کیا ایپی ٹی ای نے کہ ان کی حکومت نہ چلے زائد سی بات آئی ہے ایم ایف کے ڈیل کینسل ہوگی تو چائنہ کا پیسہ نہیں آئے گا سعودی عرب کا نہیں آئے گا اور نہ یو ای کا کوئی پیسہ نہ کچھ آئے گا اور اس صورتحال میں ساری گارنٹیا دم توڑ جائیں گی جس کے بعد آپ کے ملک میں بہران ایسا ہو جائے گا کہ نہ آپ فوج کی جوانوں کی سیلریس دے سکتے ہیں پولیس والوں کی دے سکتے ہیں وابڈہ والوں کی دے سکتے ہیں کسی سرکاری ملازم کی نہیں دے سکتے اور آپ کا ملک نہیں چل پائے گا یہ لاسٹ آپشن امران خان نے اس وقت رکھی ہے اب چودری پرنیز الہی اس پوری صورتحال میں کیا کردار ادا کرتے ہیں دیکھئے دو چیزیں سمجھ لیں رانہ سلاولہ کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے لیکن رانہ سلاولہ کے خلاف جو ایف آئی آر کاٹی ہے اس میں ایک چیز میک شور کر لیں کہ یہ جو ایف آئی آر کاٹی ہوئی تھی یہ پی ٹی آئی کے پریشر بڑھتی ہے عام لوگوں کے کہ آپ وکیٹ کے دونوں جانب کھیلیں ابھی تک کسی پچیس مہی والے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ابھی تک آپ نے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تو آپ لوگ کر کے رہے ہیں اب اگر پرویز الہی نے اس موقع پر وکیٹ کے دونوں جانب کھیلنے کی بات کی یا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کسی اور کے ساتھ شامل ہیں کیونکہ پرویز الہی سے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے تعلقات وہ اسٹابلشمنٹ سے بہتر بھی کروانا چاہتے ہیں اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے معاملہ ٹھیک ہو ابھی تک کامیابی بلکل نہیں ملی ان کو لیکن کوشش وہ کر رہے ہیں عمران خان نے کلیر لیے بات کئی انہوں نے کہا ہے کہ باتشیت کے لیے تیار ہوں اب جانتے ہیں کہ انہوں نے حابد میر کو یہ بات اپن لی کہی ہے کہ میں تیار ہوں باتشیت کے لیے لیکن اگر آپ لوگوں نے مجھ سے لڑائی کی تو لڑائی کا اس کا ماہر میں ہوں میں ایسی لڑائی کروں گا کہ آپ لوگ ساری زندگی یاد رہیں یہ آگے آپ جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے دیکھیں اس وقت اگر پرویز الہی نے عمران خان کا ساتھ دینے کی بجائے وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کی کوشش کی جو بھی تک وہ کھیلے ہیں کہ میں ادھر بھی ہوں میں ادھر بھی ہوں تو میں یہ بھی ہوں تو میں وہ بھی ہوں کیونکہ پرویز الہی اس وقت سر پر چڑے ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح بتا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کسی بھی وجہ سے کہ آپ اگر رزید علیہ نہیں ہوتے تو مجھے تو پی ٹی آئی منانے کو تیار ہے اب اس صورتحال میں انہوں نے کوشش ہی کیا ہے کہ ان کو پلان پتہ چل گیا پی ٹی آئی کا تو پنجاب کے اندر سے پی ٹی آئی کے گروپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سپیکر کے خلاب بھی جا رہے ہیں اور کاف لیگ کے جو بہت سارے ایم پی ایز ہیں وہ چودی شداد کے ساتھ معاملات ہیں لیگلی طور پر یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ بات سب کو بتا ہے کہ حالیہ جو فیصلہ آیا تھا اڑا کر رکھ دیا تھا ان کو جس کے بعد وہ کہا گیا دی چودی شداد لیکن ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے اگر آپ اس غلط فہمی میں جی رہے ہیں تو پھر ہمیشہ یاد رکھے گا آپ سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہو سکتا اگر ایک سمجھے گا نمبر ایک یہ غلط فہمی ہے کہ چودری پرویز علاہ کسی نظریہ پر عمران خان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اگر نظریہ پر آتے تو چودری پرویز علاہ اس طرح کیا زرداری کے ساتھ ڈیل کرتے دعا کرتے وزیر علاہ کی یہ چیز نمبر ڈو اگر وہ عمران خان کے ساتھ تو وہ کہہ دے عمران خان صاحب آپ اپنا وزیر علاہ لے ہیں آپ ایک کام پر عدم اعتماد آگئی ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے میں سپیکر بن جاتا ہوں انہوں نے کہا نہیں مجھے وزیر علاہ بنانا ہے چھ ساتھ سیٹیں میری ہیں یہ وزیر علاہ میں رہوں گا تو آپ جانتے ہیں بلیک ملنگ ہوئی ہے تو 2018 کے عمران خان کی سیٹیں کھائی گئی تھی اسی لے کہ اس کو بلیک مل کیا جا سکے اب وہ بن چکے ہیں اور سب جانتے ہیں چودی پرویز علاہ کن کو قابل قبول ہیں یہ بات بچے بچے کو پتا اب ان کے ساتھ چودی پرویز علاہ کے تعلقات بھی بڑھے اب ظاہر سی بات ہے یہ سارے دورے عرب ممالکیں سب کی اس کی کیے گئے تھے کہ ڈیل فائنلائز ہو سکے اس میں اگر پرویز علاہ آ کر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب میں یہ کام نہیں کر یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کا جو پلان آپ کر رہے ہو اگر میں نہیں کرتا تو آپ بتائیے پھر تو کلیر ہو جائے گا نا کہ یہ کام پر کھڑیں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو ہم یہ کام کریں کہ پھر تو آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا اور آئی ایم ایف زائد سی بات ہے اس پورے کھیل کے میں یہ کام تو نہیں کرے گی یا تو آپ پھر وہ عمران خان یہ چاہیں گے کہ ٹھیک ہے ایک شد پر ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں آپ الیکشن کا اعلان کر دیں تو یہ ڈیٹ دے دیں تاکہ ہم فائنالیز کر دیں قوم کا سامنے آ کر اعلان کر دیں کہ جی ٹھیک ہے چیز فائنالیز ہو گئی ہے آپ شباز شریف کو میسیج کنوے کر دیں وہ کہہ دیں کہ فلانی طریقہ میں سمجھا ہے ڈیزولف کروں اس سے پہلے ڈیل فائنالیز کرنے میں ہم کردار ادا کریں ورنہ ہم نہیں کریں گے لیکن اگر یہاں پر یہ کام ہو گیا تو شباز شریف کی حکومت گئی یہ ذہن میں رکھیے گا پھر آپ بول جائیں شباز شریف کی حکومت ٹکتی ہے پھر وہ گئی وہ پھر الیکشن آپ کو کرانے ہی پڑیں گے دہا آسا خیر اسی میں ہے آپ الیکشن کروا دیں اور سلاب کے جانے فوکس کریں یہ جو آپ بند کمروں میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے اے انہوں تے کڑ دے دئیے اے ان ساڑے وسو بار ہو گیا ادا کچھ کرنا بے گا یہ حرکتیں چھوڑ دیں یہ آپ کی شہروں سے پہلے نکاب اتر گئے ہیں پچھتر سالوں سے جو نکاب نہیں اترے تھے وہ تو اب اتر گئے ہیں آپ اپنے لیمٹ میں واپس آ جائیں اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھئے کہ تباہی بربادی آپ کے دروازے پر آئے گی پھر آپ یہ چیزیں کنٹرول نہیں کر پائیں گے اب اس صورتحال میں ایک چیز میک شور کر لیں پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے آپ لوگ اگر اس میں حصہ ڈال کر مزید اس کو تباہ کریں گے تو آپ بھی ساتھ تباہ ہو جائیں گے بہتر یہ ہے الیکشن کروانے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں